نبی کریم سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صناخان جناب خالد حسنین خالد رحمت اللہ علیہ خالد حسنین خالد صاحب چکوال سٹی کے رہائشی تھے اس وقت ان کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہیں انہوں نے علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لیے در العلوم محمد یا غوثیہ بیرہ شریف کی شاہ چک شہزاد اسلام آباد کا انتخاب کیا اور وہاں سے درس نظامی کی تکمیل کی ناتخانی میں بہت نام کمائیا سور وغیرہ کو سمجھنا اور بات ہیں لیکن شیر و سخن کو سمجھنا اور پھر قرآن سنت کے میار پر اسے قائم رکھنا یہ بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتا ہے وہ ہمیشہ کلام کو سمجھ کر پڑا کرتے تھے اہد موجود میں ناتخانی کے قدیم انداز کو جن چند شخصیات نے سنبھالا دیا ہے ان میں سے ایک اہم نام خالد حسنین خالد کا تھا جبکہ چند ایک مزید نام اس فن میں نمائیہ نظر آتے ہیں مادیت کے اس دور میں جہاں بڑے بڑے ناتخان اور خطیب حضرات دنیا داروں کے تلوے چاٹھتے پھرتے ہیں وہاں خالد بھائی نے کسی اور پر بوجھ بننا تو دور بلکہ کئی ایسے گھرانے ہیں جن کے کفالت اپنے ذمہ لے رکھی تھی اپنے ہی شہر چکوال میں جامع المصطفیٰ کے نام سے ایک دینی ادارہ بھی قائم رکھا ہے جس کے اکثر اخراجات وہ اپنی جیب سے ہی ادا کیا کرتے تھے خالد حسنین خالد صاحب دیول شریف مرید تھے انہوں نے پسماندگان میں دو صاحبزادیاں اور ایک بیوہ چھوڑی ہیں میرا مالک جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توصل سے ان کے پسماندگان کو سبرزانی فرمائے اور خالد بھائی کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے میں اپنے تمام معزز ناتخان بھائیوں جو خالد بھائی کے ہم فکر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مخلص بھی ہیں ان تمام سے تازیت کرتا ہوں ان کے چلے جانے سے اس فن میں جو خلاب